اسلام علیکم نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ریڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہم پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہ سنگل دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو آئیے آج ہم سب نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں نامل نامرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول فارس غازی اور زمر یوسف کی کہانی آئیے شروع کرتے ہیں انہوں نے خفقی سے اسے دیکھا تم حاشم اور فارس غازی کے سارے مسئلوں کو جانتی ہو ایسے میں کیا ضرورت تھی اس سب کی بابا اس طرح زیادہ اچھا ہے نا اس کا شک کبھی بھی آپ پہ نہیں جائے گا مجھے اس کے شک کی پرواہ ہے بھی نہیں خیر تم نے جانا ہو تو چلی جانا میں مصروف ہوں آپ ایک دفعہ اس سے مل کر تو دیکھیں میں اس جیسے کسی انسان سے آج تک نہیں ملی بابا اس نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ تھامے میں مصروف ہوں آبی تم چلی جانا اور اگر بلانا تھا تو دینر پہ بلا لیتی صرف چائے کیوں نہیں بابا وہ زبان کا پابند ہے چائے کی بات ہوئی تھی سو چائے ہی پینی ہے خیر آپ سوچ لیں میں اس کو جمعہ کی شام کو مدو کر رہی ہوں وہ پورے چاند کی رات ہوگی ایک بہت خوبصورت رات جلدی جلدی جوش سے کہہ کر وہ اندر کو بھاگی آج اس کے پاس توجہ بٹ جانے کے شکوے تھے نہ وقت کی کمی کی شکائتیں آج وہ خوش لگتی تھی معصوم اور پور جوش حارون نے بہت غور اور اچمبے سے اسے اندر کو بھاگتے دیکھا تھا کوئی ہم نفس نہیں ہے کوئی رازدہ نہیں ہے پکت ایک دل تھا اب تک سو وہ مہربان نہیں ہے جب جواخرات لاؤنچ میں واپس آئی تو غصے سے کام پر رہی تھی سیدھی اوپر حاشم کی کمرے میں آئی وہ سٹیڈی ٹیبل پر کوہنیاں رکھے بیٹھا گردن درچی کیے کچھ لکھ رہا تھا ریڈنگ کلاسز لگا رکھے تھے اور مصروف لگتا تھا اس دو ٹکے کی لڑکی نے میری اتنی بے عزت ہی کی کہ دیکھ چکا ہوں میری بالکونی سے آپ کا پچھلا برامدہ نظر آتا ہے وہ گردن کو جنبش دیتے بغیر لکھتا رہا جواہرات جل کر کوئلا ہو گئی اور تم بیٹھے دیکھتے رہے وہ مجھے فارس کی نام سے دھمکا رہی تھی اور تم وہ غصے سے لرس رہی تھی آپ کو اسے کنفرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کبھی فارس سے دشمنی ظاہر نہیں کی یوں وہ ہم پہ شک کرے گی اور میں یہ نہیں چاہتا میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو شوٹ کر دوں اور تم کہتے ہو کہ اوف مامی اس نے اکتا کر گردن موڑی اور بیزاری سے لال بھوکا چہرے والی ماں کو دیکھا اب مزید کوئی قتل نہیں کرنے لگے اب وہ مو بون کرنے کا وقت ہے دو دفعہ جیل جا کر اسے بھی سبق مل چکا ہے اور میں بھی اب اپنی زندگی کو ایک مصفت رخ دینا چاہتا ہوں اور مڑ کر واپس لکھنے لگا جواہراد آپ کے چونکی پھر قریب آئی کیا کر رہے ہو تم غصہ کم ہوا تشویشتی دھار آئی حاشم کے کندے کے پیچھے سے جھانکا تو وہ چیک بک پہ چیک سائن کر رہا تھا جمعہ کو ہم نے سری لنکا میں ہونا ہے پراہرہ کے لیے پریٹ میں اس سے پہلے ایک گینسر حسطال کے نام کچھ چیکس لکھ رہا ہوں اور کچھ اورنگ زیب کاردار کے مدرسے کے لیے وہ چیک لکھ لکھ کر الگ کر رہا تھا جواہراد کی آنکھیں تاجب اور بے یقینی سے پہلی ایک دم سے اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ کر کے خوشی مل رہی ہے ممی جب آپ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے سے نہیں روکا تو ان کو بچانے سے بھی نہ روکیے وہ بالکل ماں کی طرف سے بے نیاز تھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم یہ کر کے ایک بڑے فلانتروپسٹ بن رہے ہو تو میرے نزدیک یہ گلتی پونشیس کے سوا کچھ نہیں ہے وہ دل میں لا گئی تھی پہلے نوشیرواں اور اب حاشم حاشم نے ناغواری سے کچھ کہنے کے لیے نظریں اٹھائی کہ اس کا موبائل تھر تھر آنے لگا بات کرواؤ وہ اسی بے نیازی سے فون سننے لگا ہاں میری بولو جواہراد جو کلس کر جانے لگی تھی بے احتیار ٹہر گئی پھر اسے اشارہ کیا حاشم نے سپیکر آن کر کے فون سامنے کر دیا ہزاروں میل دور کچھن کا دروازہ بند کی ایک کڑی میری اینجیو آہستہ آہستہ سے فون میں کہہ رہی تھی وہ جمعہ رات کی رات کو بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں سادی اور خاور وہ مل کر گارڈز پر حملہ کریں گے اور ان کو یرغمال بنا کر وہاں سے بھاگیں گے آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ ہم سری لنکا میں ہیں مگر میں آپ کو یہ سب بتا رہی ہوں اس نے مجھے بھی چلنے کی پیشکش کی مگر میں نہیں بھاگوں گی ہاشم اور جواہ رات نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ہاشم مسکر آیا تمہیں کیا چاہیے میری بتاؤ جی صرف اپنی جوب واپس چاہیے اعتماد اور پھروسے کے ساتھ جواہ رات نے موبائل ہاشم کے ہاتھ سے لیا اور جب اس میں بولی تو چہرے پہ ڈھیروں اتمنان تھا تم نے میرا اعتماد کما لیا ہے میری چاند دن میں ہم تمہیں واپس لے آئیں گے ذرا ٹہری زہر کے انجیکشن کا کچھ معلوم ہو سکا ہے نہیں میسیس کاردار اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتی اور میری اینجیو جتنی مجبور اور مسترب سہی وہ یہ بات ان کو نہیں بتا سکتی تھی مگر جواہ رات مطمن ہو چکی تھی سو اسے شاباشی دے کر فون ہاشم کو تھما دیا تم خاموشی سے ان پر نظر رکھو میری باقی میں سنبھال لوں گا کہتے ہوئے وہ اٹھ کڑا ہوا جواہ رات چونکی کدھر حارون عبیت سے دو ٹوک بات کرنے وہ سختی سے بولا تھا جواہ رات کا عارضی اتمنان انکا ہونے لگا مگر پھر جی کڑا کے بولی شور ہم ساتھ جائیں گے میں تیار ہو لو اور باہر نکل گئی اس کا ذہن تیزی سے جمع تفریق کرنے لگا تھا کچھ نہ کچھ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اے زازِ سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے جواہ رات کے پاس اسے آنے کے بعد سیز عمر ندرت کے کمرے میں کھڑکی کے پاس پرسی ڈالے چپ چاپ بیٹھی تھی جو کہ آئی وہ تو جواہ رات نے سن لیا مگر جو خود اس نے سہا وہ الگ داستان ہوئی ہنہ اس کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی اور لیپ ٹوپ گود میں رکھے اسی فلیش کو لگائے پھر سے کوشش کرنے لگی گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو بھی دیکھ لیتی آپ اپسٹ ہیں پتہ نہیں وہ بیزار تھی بیٹھی لب کاٹتی رہی کوئی مسئلہ ہے تو فارس غازی ساتھ والے کمرے میں ہیں ان کے پاس یقیناً حل موجود ہوگا شٹ اپ خفقی سے رخ بھی موڑ لیا خنہ مسکراہت دبائے اسکرین کو دیکھنے لگی اچھا سنیں تھوڑی دیر بعد اس نے پکارا یہ وہی فلیش ہے جو بھائی نے سونیا کی برتڑے نائٹ پر چڑھائی تھی یعنی کہ اس میں حاشم اب نام لیتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا ڈیٹا کوپی تھا مگر وہ ڈیٹا اب اس کی اندر کیوں نہیں ہے اس کی جگہ بھائی نے اس کی اندر فروزن کیوں ڈال رکھی ہے اگر ڈیٹا اندر نہیں ہے تو یہ وہ فلیش نہیں ہے اور اگر یہ وہ فلیش نہیں ہے تو خاور کے سٹائل کے انکرپشن کیوں اوف مگر زمر اٹھ کھڑی ہوئی تھی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر وہ دور نیچے دیکھ رہی تھی ہنین بھی پیچھے کو گھومی وہاں جواہرات اور حاشم جی نے اتر کر سبزہ زار پر کھڑی کار کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے تھے ہنہ نے فوراں روح موڑ لیا وہ دونوں کی ہی جانے کے لیے تیار لگتے تھے دوسری طرف سے نوشیر وہاں آتا دکھائی دیا ہاشم اسے نظر انداز کر کے آگے بھڑ گیا جبکہ جواہرات اسے بے بسی سے دیکھ کر ہاشم کے ساتھ ہو لی زمر کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں جب علیشہ نے نوشیر وہاں کو بتایا کہ ہاشم نے اسے پٹوایا تھا تو اس نے آگے سے کیا کہا کچھ نہیں تب اسے علیشہ کو میسیج نہیں کیا اس نے لوزر کے دل پہ بہت زور سے لگی ہے وہ ہلکا سا ہنسی اندر کچھ ٹوٹا تھا وہ گفتگو صرف شیرو کے دل پہ تو زور سے نہیں لگی تھی مگر پھر ہر خیال ذہن سے جھٹک کر زمر کو دیکھا آپ اتنی زرد کیوں لگ رہی ہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ دن بہ دن آپ کی صحت بگڑ رہی ہے کوئی وہم سا تھا اسے زمر سنجیدگی سے اس کے ساتھ پرسی کھینچ کر بیٹھی اسے کسی کو تو بتانا تھا مگر حسب توقع اگلے دس منٹ اس کو شوگڑ اور پریشان سی ہنہ کو یہ تسلی دینے میں لگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یہ کہ فارس نے ڈونر ڈھونڈ لیا ہے کون ہے ڈونر ہنہ نے بے تابی سے پوچھا اس نے نہیں بتایا مجھے ڈونیٹ کرنے والے لوگ جانے کیوں خفیہ رہنا پسند کرتے ہیں شانے اچھکا کر رہ گئی ہنہ ایک دم چونکی کیا پتا مامو خود زمر اوہ پلیز فضول باتیں نہ کرو وہ بیزار ہو بھی مگر ہنہ سارا غام بھول کر ایک دم پر جوش ہو گئی تھی ہو سکتا ہے وہ خود ڈونر ہو وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں ناممکن وہ ایسا نہیں کر سکتا زمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی کیوں نہیں کر سکتے وہ بہت اچھے ہیں اور ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیو ہے میں اور نیگٹیو ہوں وہ مجھے کبھی ڈونیش نہیں کر سکتا ہنین اس نے بڑے رسان سے ہنین کی بڑتی جذباتیت کو روکا وہ ایک دم جھاک کی طرح بیٹھ گئی اوہ زمر اٹھ کھڑی ہوئی میں آتی ہوں اور ہنہ کو ایک دفعہ پھر زمر کی صحت کی فکر ہونے لگی لیکن وہ زاخر کرتی تو زمر اسے بتانے میں پچھتاتی سو چکو بیٹھی رہی زمر ہاشم کے کمرے کی پچھلی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تو جانتی تھی کہ ہاشم اور جواہرات گھر سے جا چکے ہیں اسے اپنی پشت پے بالکونی میں بیٹھے فارس کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی مگر نظر انداز کیے رہی اس نے نوشیر وہاں کے کمرے کا دروازہ کٹ کٹ آیا خلاف توقع وہ فوراں کھل گیا اسے چوکٹ میں استادہ دیکھ کر شیروں کے عبر اٹھے مجھے کچھ کام کرنا ہے اپنی نوٹ بک اور فائلز دکھائیں ہاشم کی لائبریری سے پی آل ڈی دیکھ سکتی ہوں شور وہ پہلے اسے سٹڈی کا رستہ بتانے لگا پھر خود ہی باہر آیا اور ہاشم کے کمرے کے اس طرف سٹڈی کی گلاس وال سلائٹ کی سامنے ریکس اور میزیں نظر آ رہی تھی رزومر اندر آئی میز پہ اپنی چیزیں رکھی اور سامنے ریکس سے سیاہ جلدی والی کتابیں دیکھنے لگی مجھے صرف پندرہ منٹ لگیں گے تم یہیں بیٹھ جاؤ اسے جاتے دیکھ کر مصروف انداز میں پکارا وہ ٹھٹک کر رکا آپ کر لیں آرام سے یہ پی آل ڈیس کی قیمتی کتابیں ہیں کل کو کوئی آگے پیچھے ہوئی تو میرا نام نہ آئے اسی لئے کہہ رہی ہوں آپ کا نام کیوں آئے گا چند ماہ پہلے ہمیں روک کر تلاشی لینی چاہی تھی خاور نے کسی نیکلس کے لئے وہ دو کتابیں لائی اور پرسی کھینچتے ہوئے اسے یاد دلائیا اوہ ییس ہم تو ہیں ہی برے لوگ شیرو نے کندے جھٹکے پیٹھا نہیں کڑا رہا پھر مروتن پوچھا آپ کو کچھ چاہیے اوہ تھینکیو کیا تم مجھے ان تمام سالوں کے کیسز اس کتاب میں سے جونڈ دوگے یہ لوگ ایک کتاب اس کے سامنے دھری وہ مصروف نظر آ رہی تھی میرا مطلب تھا چائے یا کافی زمر کلم ہونٹوں میں دبائے نفی میں سر ہلا کر پڑھنے لگی وہ گہری سانس لے کر پرسی کھینچ کر بیٹھا کتاب کھولی اور مطلبہ کے اسی سکی لیسٹ دیکھی بالکونی میں بیٹھے فارس کو سامنے اسٹری کی کھلی گلاس وول سے وہ دونوں میس کے گرد بیٹھے صاف نظر آ رہے تھے وہ خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا یہ ادھر کیا کر رہی ہے وہ اس کا دماغ پڑھنا چاہتا تھا مگر نہیں پڑھ پا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ زمر کاردارز کی حقیقت سے واقف ہے اور وہ اب بے چین ہے کیونکہ اس کے خیال میں فارس پچھلے کئی ماہ سے کچھ نہیں کر رہا سادھی کے لیے ہاں فارس غازی تو بیکار آدمی ہے نا سو یہ کیا ہے شیرو نے تھوڑی دیر بعد پوچھا میں اپنے کلائنٹ کو سزا سے بچانا چاہتی ہوں مڈر کیس ہے قتل اس کی چھوٹے بھائی نے کیا ہے مگر باپ اور بھائی نے بڑے کو آگے کر دیا ہے ایک فائل اسی مصروف انداز میں شیرو کے سامنے ڈالی اس نے اچمبے سے زمر کو دیکھا مگر وہ بھائی نہ کردہ جرم کا اعتراف کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے باپ اور بھائی کا اس پہ بہت زور چلتا ہے انہوں نے ساری زندگی اس کو اپنی محبت کی تسلیہ دے کر کبھی بڑا ہی نہیں ہونے دیا کچھ پیرنٹس ایسا بھی کرتے ہیں ایک بچے کو فوکیت دیتے ہیں اور دوسرے کو لارڈ پیار دکھا کر سلائے رکھتے ہیں اس کے ذمہ کوئی اہم ذمہ داری نہیں ڈالتے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے اس کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایسے زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس بچے کی وہ زندگی میں جو غلط فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ اس کے وہی ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں چند لمحے کے لیے شیروف کچھ بول نہ سکا ہو سکتا ہے وہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہوں وہ کتاب پہ خالی خالی سی نظر جمعہ آہستہ سے بولا تھا مگر زمہ نے اسی مصروف انداز میں صفحے پلٹتے ہوئے کہا کسی کی حفاظت کرنے کے لیے اسے ہرٹ کیا جاتا ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ یہ سب اپنے پیاروں کے لیے کر رہے ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں برے کام اپنے گناہ چھپانے کے لیے نوشیروہ نے سیر اٹھا کر اسے دیکھا وہ تیز تیز نوٹ پیٹ پہ کتاب سے دیکھ کر کچھ لکھتی جا رہی تھی تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیا کہتی ہیں یہی کہ سٹینڈ لے اپنے لیے کھڑا ہو وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے اور وہ کرے جو ان لوگوں کو نہیں پسند پتہ ہے نوشیروہ سیر اٹھا کر اس کو دیکھا اور سادگی سے بولی تم نے کہا تم برے لوگ ہو میں تمہیں بتاؤں اب تو ہم بھی اچھے لوگ نہیں رہے میں بھی وہ نہیں رہی کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ تیڑے لوگوں کے ساتھ تیڑے رستے اپنانے پڑتے ہیں خیر اور شر کی درمیانی لکیت کو دھندلا کرنا پڑتا ہے شیروہ نے خاموشی سے سر ہلایا وہ علچہ علچہ سا تھا اب وہ اس سے مطروبہ کیسیس کا پوچھ رہی تھی وہ سر جھٹک کر صفے پلٹنے لگا فارس غازی ابھی تک انہیں دیکھ رہا تھا عظم یہ شہر نہیں ہے نفسہ نفسی کا سہرا ہے یہاں نہ ڈھونڈو کسی مسافر کو ٹھہرانے والے حارون جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو جواہرات سامنے انچے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھی تھی نک سکھ سے تیار چہرے پہ مسکراہت سجائے وہ ایرنگ پہ مسلسل انگلی پھیر رہی تھی حاشم کورنر ٹیبل کے ساتھ کھڑا تھا اور سیر جھکائے کانچ کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈریل رہا تھا ان کی آہٹ پا کر اس نے سیر اٹھایا اور مسکراہ کر حارون کو دیکھا شام بخائر اور واپس گلاس میں مایا انڈیلنے لگا بینہ اطلاع کے دو کاردارز کی آمد انسان کی شام کو بخائر نہیں رہنے دیتی مسکراہ کر وہ ایک عبازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر سامنے بیٹھے یہ محض لفاظی ہے حارون ورنہ تم سچ میں کاردارز کو ہلکہ لے رہے ہو وہ حارون پہ نظر گویا گاڑے نحوت سے بولی تھی ہماری ایسی مجال کہاں کہو حاشم تم یقیناً اپنے مہمان کے متعلق بات کرنے آئے ہو انہوں نے اتمنان سے اسے دیکھا وہ دو گلاس اٹھائے چلتا ہوا آیا اور پھر کوٹ کا بٹن کھولتے سامنے بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ جمعائی میں اپنے مہمان کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا میں تمہارے گاڑ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں جو آہرات کسی پلاسٹک کی گوڑیا کی طرح مسکراتے ہوئے حارون پہ نظریں جمعائی ہوئے تھی البتہ انگلی مسلسل رنگ پہ پھیر رہی تھی میں نے جانج پرتال کی ہے گاڑ سے سادی کی پہلے بھی لگتی تھی اس رات دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور سادی نے اس کو زہر دے دیا زہر اس کے پاس کیسے آیا میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے بھی جانج پرتال کی ہے حارون اور چونکہ میں اندھا نہیں ہوں اس لیے دیکھ سکتا ہوں کہ جو گاڑ مرا ہے وہ دوپہر کی ڈیوٹی والا تھا مجھے ایک ایک گاڑ کی شکل ہپس ہے ان کا بائیو ڈیٹا عزور ہے دوپہر کی ڈیوٹی والا گاڑ رات کو ادھر کیا کر رہا تھا یہ ایک ماما ہے اور اس مامے کے بارے میں دو ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا حارون الاببینچے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا یا تو تم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا اگر ایسا ہے تو بے فکر ہو جاؤ کیونکہ میں نے اپنے آدمی لگا دیئے ہیں اور وہ اس ماملے کی کھال اور بال تک پہنچ جائیں گے اور میں تمہیں بروقت اطلاع کر دوں گا کہ تمہارے لوگوں میں کتنی کالی بھیڑے ہیں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم ہر بات سے واقف ہو تم نے ہی میرے مہمان کو مارنے کی کوشش کی ہے اور ایسا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس دن مجھے یہ علم ہوا کہ تم جانتے تھے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس دن میں تمہارے ہر ماملے کو سنبھال لوں گا ایک ایک لفظ پہ زور دیا ایک دوست کے گھر جا کر اس کو دھمکانہ بالکل بھی محذب نہیں ہے ہاشم اوہ نہیں اس نے مسکر آ کر ناک سے مکھی اڑائی میں دھمکانے تو نہیں آیا میں تو اطلاع دینے آیا تھا حارون بھی چونکے اور جواہرات نے بھی بے احتیار گردن موڑ کر ہاشم کو دیکھا کیسی اطلاع میں اپنے قیدیوں کو شفٹ کر رہا ہوں تمہارا سیف ہاؤس اب وہ مجھے نہیں چاہیے وہ وہاں غیر محفوظ ہیں اگر تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا تو تمہیں ان کو میرے پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ بھی تھنڈے لہجے میں بولا ہم اعتبار کی وجہ سے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں تھے مفاد کی وجہ سے تھے جس دن وہ خدم ہوا میں تمہیں پہچانوں گا بھی نہیں کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا میں جمعہ کو کولمبو میں ہوں گا اپنی نگرانی میں اپنے قیدیوں کو وہاں سے لے جاؤں گا تم بھول جاؤ کہ میں نے کبھی ان کو تمہارے حوالے کیا بھی تھا حاشم درست کہہ رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے بولی اس کا ذہن تیزی سے لکیرے ملانے لگا تھا ہم اپنے قیدی لے جا رہے ہیں کیونکہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکے تم اپنے عملے کی کالی بیڑے تلاش کرو سا مسکرا کر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا جو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ کڑے تھے جواہرات کی آنکھوں میں ساف میں تمہاری ناکامی کو کور کر رہی ہوں حارون والے تاثرات پنہا تھے حارون ہلکا سا سیر جھٹک کر اٹھے تم مجھ سے پہلے سارے جواب تلاش کر لوگے حاشم میں انتظار کروں گا وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تو حارون نے جھوک کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا افسوس کہ تم جمعہ کو یہاں نہیں ہوگے فارس غازی کی فیملی کو میں نے چائے پہ مدو کیا ہے میں بھی تو دیکھوں کون ہے یہ فارس غازی مصروف سے انداز میں کہہ کر انہوں نے گلاس لبوں سے لگایا وہ جو اتنی دیر ٹھنڈے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اس حلق کو کڑوا کر دینے والے ذکر پہ عبرو تن گئے جواہرات بھی چونکی تھی مگر ابھی کچھ پوچھنا بیکار تھا وہ تیز تیز باہر نکل گئے ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت بنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں نیا گھر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا نہ فارس میں دکھانے کی پیشکش کی تھی وہ بس یہی کہے جا رہا تھا کہ جمعہ کو ہم نے شیفٹ ہونا ہے انیکسی گویا بکری پڑی تھی ہر طرف گتے کارٹن بیگز سامان کے ڈھیر ندرک ہنین حسینہ زمر سب کاموں میں لگے تھے ہنین نے پیکنگ سے پہلے اپنے دوست بھگل بھائی جان سے چھپکے سے بات کر لی تھی اور اب بڑے ہی سیانے انداز میں لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی گتے کے کارٹن کو ڈکٹ ٹیپ سے بند کرتی کہہ رہی تھی حسینہ نازو کروکری کو بیٹ شیٹس میں لپیٹ کر کارٹن میں رکھو کپس کو ساکھ چرابوں میں لپیٹھو ایک تیر سے دو شکار اور ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھو ہر کارٹن کے اوپر اس کا ٹیگ لگا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے اور سنو یہ ٹیگ ہم نے کارٹن کے اوپری طرف نہیں لگانے سائٹ پہ لگانے ہیں وہ کیوں ہنین باجی کیونکہ جب شفٹنگ ہوتی ہے تو کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دھیر لگا دیا جاتا ہے اب ٹیگ پڑھنے کے لیے ہم کارٹن ہٹا ہٹا کر دیکھیں گے کیا اس لیے سائٹ پہ ٹیگ لگا ہو تو ہم ہسانی سے پڑھ لیں گے اور صرف وہی کارٹن نکالیں گے اور ہر سینہ واقعی اس سے متاثر ہو رہی تھی ہرنا کا خبرنامہ ابھی جاری تھا ہر شخص اپنا ایک چھوٹا بیک بنائے گا جس میں اٹھا اس کا ٹوٹ پرش، ٹولیا، ایک جوڑا وغیرہ فونگے وہاں جا کر اتنے تھکے ہوں گے ہم کہ کہاں پورا سامان کھول کر چیزیں ڈھونٹیں گے سو پہلے دن رات کا الگ سامان سب کے پاس ہونا چاہیے وہ انچی آواز میں کہہ رہی تھی ندرت برطن پیک کرتے ہوئے بار بار اسے ایک گھوری سے نوازتی اور تنز کرتی شکر ہے تمہیں بھی کچھ پتا چل گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اندر سے وہ بہت خوش تھی لیکن ابھی ماں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کی تاریف ہر وقت ان کے موہ پر کرے اور ہنین نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ اسے اس گھر کو چھوڑنے کا غم حاشم کی ہمسائیگی چھوڑنے سے زیادہ تھا اتنا دل لگا کر اس گھر کو صاف کیا تھا اب چھوڑ دیں ماں موہ بھی نہ ایک شکوہ کنا نظر اوپر ڈالی جہاں سے فارس سیڑیاں اترتا آ رہا تھا موہ میں کچھ چباتے ہوئے وہ سویچر اور جینس میں ملز بوس تیار لگ رہا تھا زومر جو صوفے پر بیٹھی ایک کارٹن پیک کر رہی تھی نظر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر حسینہ کو ذرا سا اشارہ کیا چائے وہ میں اپنی ممانی کے ساتھ پیوں گا مسکر آ کر کہتا باہر نکر گیا زومر ذرا سی چونکی یہ میسیس کاردار کے پاس کیوں جا رہا ہے شاید وہ انچا سوچ رہی تھی اسی لیے ساتھ ویلچیر پہ بیٹھے بڑے اببہ ہلکا سا بولے وہ ان کے ساتھ اس گھر کو بیچنے کی ڈیل کرنے جا رہا ہے زومر اور خود خنابی بے احتیار مڑ کر انہیں دیکھنے لگی آپ کو کیسے پتا تمہارے خیال میں وہ اور کس کو بیچے گا گھر اور وہ مسیس کاردار کے ساتھ صبح کی چائے کیوں پیئے گا ان کی انداز میں خفگی تھی زومر خاموشی سے اٹھی اور ان کا کوٹ اور مفلر لائی ٹوپی وہ اوڑے ہوئے تھے اس نے ان کو کوٹ پہنایا مفلر لے پیٹھا اور ویلچیر باہی لے آئی ہمیں بات کرنی ہے اببہ سو بوک پہ چلتے ہیں میں بوک کروں گی اور آپ بات جواہرات ڈائننگ ہال سے نکل ہی رہی تھی اور احمر کو ہدایات دے رہی تھی جب اس نے دیکھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس مسکرا کر چلا آ رہا ہے اور وہ ایسے کب مسکراتا تھا احمر کو اس نے دور سے ہی ہاتھ ہلا دیا اس نے بھی سرکے خم سے جواب دیا اور اندر چلا گیا جواہرات آگے آئی اور بہت پیار سے فارس کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور پھر اس کی کوہنی میں بازو ڈالے اسے لیے چلنے لگی مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوئی ہیں آپ میری آنکھیں بھر آئیں وہ ہلکا سا ہنستی جب دونوں اس کی کھڑکی کے ساتھ ترچھی رکھی دو کرسیوں پہ بیٹھ گئے تو جواہرات مسکرا کر محاطف ہوئی اگر تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے باز پورس کرنے آئے ہو تو میں انیکسی بیسنا چاہتا ہوں پھر جلدی سے سیدھی ہوئی مگر کیوں پیسے چاہیے ہیں دو دفعہ نوکری سے نکالا گیا ہے اب کوئی تیار نہیں مجھے جوب دینے کے لیے کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں شاید کراچی چلا جاؤں شاید ملک سے باہر آپ بتائیے کتنے میں خریدیں گے اور جواہرات کی آنکھیں چمک اٹھی وہ ان کی زندگی سے جا رہا تھا دور بہت دور اور وہ گھر جو اس کی زید تھا وہ اب اس کو ملنے والا تھا مارکیٹ پرائس پہ نہیں آنٹی مارکیٹ پرائس سے دس فیصد زیادہ بلکل نہیں فارس وہ نخوت سے پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی مارکیٹ پرائس پہلے ہی بہت زیادہ ہے اس سے اوپر کوئی نہیں خریدے گا وہ ہلکا سا مسکر آیا اب مارکیٹ پرائس سے بیس فیصد زیادہ جواہرات کے عبرو استجاب سے اٹھے فارس؟ اتنی قیمت نہیں ہے اس جگہ کی کے تیس فیصد زیادہ وہ جتنا احتجاج کرتی وہ اتنی قیمت بڑھاتا جاتا جواہرات نے خفقی سے اسے دیکھا ساری خوش خلقی انکاہ ہوئی اور اگر میں خریدوں ہی نہ ہماری چار دیواری کے اندر کی عمارت تم کسی اور کو تو نہیں بیج سکتے مجلس کو بیچوں گا وہ کوئی فقیر نہیں ہوگا آپ جیسا دولت مند اور شان و شوکت رکھنے والا ہوگا آپ کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے اور دشمنوں کو جائدات کے تنازات شروع کرنے میں بہت مزا آتا ہے وہ مجھ سے دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار ہو جائیں گے سو مارکیٹ پرائس سے تیس فیصد زیادہ میسیس کاردار اس کا انداز ختمی تھا وہ چند لمحے چھپ بیٹھی اسے گھورتی رہی یہ گھر تو وہ دگنی قیمت پہ بھی خریدنے کو تیار تھی سو ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا پچیس فیصد زیادہ اور یہ فائنل بات ہے اب بڑھا کر مجھے غصہ مت دلانا پانٹریکٹ بنوائیے اور مجھے دیں اور آج رات تک میرے اکاؤنٹ میں ساری رقم ٹرانسفر کروا دیں یہ گھر آپ کا ہے اب ہاتھ ملائی بغیر وہ اٹھ کڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا نہ اس نے چائے مانگی نہ جواہ رات میں پلائی دور دھوند لکے میں فارس نے دیکھا کہ زمر اببہ کی ویلچئر دھکیلتی جاتی دکھائی دے رہی تھی وہ یہاں سے ان کی گفتبو نہیں سن سکتا تھا لیکن اگر تم دھوند کو چیرتے ہوئے ان تک پہنچو تو دیکھ سکتے ہو کہ زمر کے ویلچئر پکڑے ہاتھ جم رہے تھے ناک بھی ہلا بھی پڑھ رہی تھی توپی سے نکل کر کندوں پہ گیرے گنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے وہ کا آئیڈیا بہت برا تھا اببہ میں برف ہو رہی ہوں تم عرصہ پہلے برف ہو گئی تھی شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے وہ خفا تھے وہ دونوں ہاتھ رگڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی پنجوں کے بھل وہی گھاس پہ دند میں ڈوبے اونچے درخت ارد گرد خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے اس کی پوری آنکھوں میں خف کی مگر تکان تھی مجھے پتہ ہے وہ بے گناہ ہے یہ بھی کہ وہ اچھا ہے اور یہ بھی کہ میرا خیال رکھے گا لیکن میں اس کو ڈیزرب نہیں کرتی میرے پاس اس کو دینے کی کچھ بھی نہیں ہے میں اس کے لیے برف کی بن چاہتی ہوں اور میں پگلنا نہیں چاہتی تو کیا تم اس کو بھی برف کا بنانا چاہتی ہو اور اس فکرے پہ تو وہ اس ٹھانڈ میں بھی اندر تک جل گئی اببہ شکایت سی ابری پوری آنکھوں میں تم سادی کے لیے بھی ایسی ہو گئی تھی تم ہر وقت جمع تفریق کرتی رہتی ہو خود سے باتیں فرض کر کے ان کو ذہن میں بڑھا چڑھا دیتی ہو لیکن سچی محبت سے کیے گے کام جمع ہوئے دل کو پگلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پگلا جائے انہیں کو اب بھی امید تھی کہ اس فلیش میں رکھی فروزن سے شاید حاشم کی فائلز نکل آئے سو جس وقت وہ پیکنگ نہ کر رہی ہوتی اونچی آواز میں آلف کے ساتھ گن گنا رہی ہوتی اب بابی سارا دن وہی سنتے تھے اسی لیے بگڑتے جا رہے تھے مگر کیسے پگلوں میں اس نے ہار مان لی تھی مگاہیں دور انیکسی کی طرف جاتے فارس پہ جمعی تھی جو دھند میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا یہ فریزر کیسے پگلایا جاتا ہے کیسے اس کا سوچ نکال دیا جاتا ہے اس کی پرانی زندگی سے سارا رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ماضی کی طوانائی پرانی یادیں کچھ بھی نہ مل سکے اور پھر اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے محبت کھلا دروازہ ہوتی ہے زمر تازہ ہوا کو آنے دو دروازہ کھول دو اس نے یہ اور یہ کیا میں نے یہ کیا یہ سب کچھ بھول کر چند لمحوں کے لیے پھر ساری برف خود بخود پگل جائے گی وہ سنتی رہی پھر تکان سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی اببہ کی بات مکمل ہوئی اور اس کی واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا اببہ نے پھر کچھ نہیں کہا وہ کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے پیچھے پڑ جانا اور بار بار دہرانا اولاد کو ڈھیٹ بناتا ہے اور اببہ ایسا نہیں چاہتے تھے ایک ضرب اور بھی اے زندگی تیشہ بدست سانس لینے کی سکت اب بھی میری جان میں ہے اگلی صبح فارس فازی نے کاردار اینڈ سنز کے ہیڈ آفیس میں ہاشیم اور جواہرات کی موجود کی میں سائن کیے اٹھ کر ان سے باری باری ہاتھ ملایا اور چند مسنوعی مبارک باتیں اور نیک تمنائی سن کر وہ وہاں سے چلا آیا اس کے جانے کے بعد جواہرات نے ہاشیم کو دیکھا وہ کراچی جانے کی بات کر رہا تھا کیا واقعی وہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا ہاشیم اب مووون کرنے کا وقت ہے ممی ماضی کو ماضی میں چھوڑ کر نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے اس کو اس کی زندگی شروع کرنے دے جیل نے اسے سارے سبق سکھا دیئے ہیں اب وہ انتقام اور انصاف کے چکروں سے دور رہے گا وہ کافی متمن لگ رہا تھا میں اس پر انیکسی کی جاب بھی رکھی تھی جو گوڑ دیل جیسچر کے طور پر فارس ادھر چھوڑ آیا تھا یہ انیکسی ان کی زد تھی اور وہ اورنگزیب کاردار کی وجہ سے اتنے سال خاموش رہے تھے پھر برے بھی نہیں بننا چاہتے تھے اور اب وہ ان کی جھولی میں آگیری تھی کیا شاندار آغاز تھا نئی زندگی کا پرارہ پہ جانے کی تیاری کرے ممی وہ سکون سے بولا تھا شیروع اور سادی کے معاملے ذہن سے ہٹا کر وہ پرارہ انجوائے کرنا چاہتا تھا سری لنکا میں تین بڑے پرارہ پرینٹ ہوتے تھے تینوں پویا یعنی ماہ کامل پورے چاند کی راتوں کو ہوتے تھے پہلا جنوری میں ہوتا تھا دوسرا فروری اور تیسرا جولائی میں پجاری اور ہاتھیوں کا لشکر مندر سے شروع ہوتا اور شہر کی مختلف گلیوں کا چکر کارٹ کر اپنی منزل تک پہنچتا تھا پورا شہر اور پوری دنیا سے لوگ آ کر پٹھوات پہ گھنٹوں کھڑے ہو کر پریٹ کے ان کی گلی تک پہنچنے کا انتظار کرتے تھے اور پھر اس کو گزرتے دیکھتے تھے کاردارز کولمبو کا ایک پرارہ ہمیشہ دیکھنے جاتے تھے شہرین پہلے ساتھ جاتی تھی لیکن اب ہاشم اس کو نہیں لے کر جا رہا تھا شیرو سے اس نے پوچھا تک نہیں سونی کی جان تھی ان ہاتھیوں میں وہ اس کو لے جا رہا تھا جواہرات کے ساتھ اور وہ مطمئن تھا ماہ کامل کی رات سے دو روز پہلے گارڈز سادی اور خاور کو ان کے کمروں سے نکال کر لائے اور ایک تیسرے کمرے کے دھاتی دروازے کھولے جو صرف بجلی سے کھلتے تھے اور ان کو اندر دھکیلا وہ اس کمباؤنٹ کا میکسیمم سیکیورٹی روم تھا اندر دو لوہے کے پلنگ رکھے تھے بہت جلد تم لوگوں کو اس جگہ سے منتقل کیا جا رہا ہے تب تک تم ادھر رہو گے حیران سے سادی کو بتایا گیا تو وہ فوراں خاموش کھڑی میری کو دیکھنے لگا جیسے بہت شوکٹ ہوا ہو تم نے بتا دیا ان کو میری نے نگاہیں جھکا دی خوابہ نے غصے سے سادی کو دیکھا تم نے اسے کیوں بتایا میں سمجھا وہ بھی جانا چاہے گی میری تم ایسے کیسے کر سکتی ہو وہ بے حد ہرٹ لگتا تھا میری خاموشی سے باہر نکل گئی اس نے اپنے کان گویا لپیٹ لیے تھے جب دروازے کفل در کفل بند ہوتے گئے اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو سادی اس کی طرف گھوما تمہیں یقین ہے ہماری باتیں ریکارڈز نہیں ہو رہی ہیں کوئی بھی اپنی ذاتی جیل میں کیمرے ریکارڈر یا سرویلنس نہیں لگاتا سادی آپ کو کیا معلوم ڈی وی آر پہ بیٹھا گارڈ بک جائے اور وہ ویڈیوز جو آپ کے خلاف ڈیتھ وارانٹ ہیں جا کر پولیس کو دے دے پھر بھی مجھے چیک کرنے دو خوابہ کام پہ لگ گیا دیواروں کو چھوکر ٹٹول کر محسوس کیا کونے چیک کیے پھر پلنکی انچ کر چڑھا اور چھت کا معائنہ کرنے لگا سو میری اینجیو نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا سادی گہری سانس لے کر اپنے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھا تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میری ان کو بتا دے گی وہ میرے لیے ہمدردی رکھتی ہے مگر اسے اپنی جوب واپس چاہیے تھی اسی لیے میں نے اس کو یہ موقع دیا تاکہ اس کی نوکری اسے واپس مل جائے اور ہمارے بھاگنے کے خوف سے ہمیں وہ اس میکسیمم سکورٹی سیل میں شفٹ کر دے کہہ کر وہ چھت کو دیکھنے لگا میری کو ان دونوں نے کیسے استعمال کیا تھا میری کو کچھ علم نہ تھا سو یہ وہ سیل ہے جہاں حارون عبید نے اپنی بی بی کو رکھا تھا اور اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم نے راستہ بنایا تھا بیسے کیا تم اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے کیا بنا تھا اس کا تم میرے بیسٹ فرینڈ نہیں ہو ایسے سوال مت پوچھو آج رات سے ہم کام شروع کریں گے اب وہ دبی آواز میں کہتا اس کو اس کے حصے کا کام سمجھا رہا تھا اور سادی یوسف جانتا تھا کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ خاور مظاہر حیات کا قیدی ہوگا در پیش صبح و شام یہی کشم کشم ہے اب اس کا بنوں میں کیسے کہ اپنا نہیں ہوں میں پارس قاضی اس رات جس وقت انیکسی پہنچا پورا گھر برخنا برخنا سا لگتا تھا خالی دیوارے سامان کے پیک شودہ ڈھیر کارٹن زمر کے اسٹڈی کام نے کمرے کے دروازے پہ رکھ کر اس نے دستک دی پھر اسے دھکیلا وہ اپنے سوفا کم بیٹ پہ بیٹھی جو زمین سے دو بالیشت کی انچا تھا فائلز سامنے پھلائے نوٹ بک پہ کچھ لکھ رہی تھی بال جوڑے میں بندے تھے اور ایک لیٹر جھک کر کاغذ کو چھو رہی تھی آہٹ پہ بوری یانکھیں اٹھائی تو اسے چوکٹ میں کھڑے دیکھا آ جاؤں جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ سنہری آنکھیں اس پہ جمعے ذرا سا مسکر آیا تھا تمہارا گھر ہے آو یا جاؤ وہ دوبارہ سر جھکا کر کام کرنے لگی فارس دروازہ بند کر کے اندر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا اب یہ میرا نہیں رہا میں نے بیچ دیا تمہارے اپنے فیصلے ہیں فارس کسی کو کیا اعتراض ہوگا فارس خاموش رہا یہ اس کی ماں کا گھر تھا اس کی عمر گزری تھی اس میں سرتاشہ کے ساتھ گزرا وقت اچھی بری یادیں وہ لمحے بھر کے لیے وہ سب سوچنے لگا پھر سیر جھٹک کر زمر کو دیکھا کافی پیو گی وہ سیر جھکائے ذرا سا مسکر آئی واہ فارس خاضی آج آپ میرے لیے کافی بنائیں گے اور چہرہ اٹھایا شور تھانکس میری کافی میں چینی مت ڈالنا اور کافی زیادہ ہو اب وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا زمر کی مسکراہت غائب ہوئی ایک منٹ ہم میں سے کون کافی بنا رہا ہے زمر بی بی ابھی میں اتنا زن مرید نہیں ہوا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے اپنی بی بی کے لیے کافی بناوں اس لیے آپ بنائیں گی وہ کبھی نہ اٹھتی مگر اس نے اسے آپ کہا تھا عرصے بعد اچھا لگا تھا بزاخر کاغذ پٹک کر اٹھی صرف اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دو بھاپ اڑاتے کپلی کے اندر داخل ہوئی ایک اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ساتھ بیٹھی فارس اکڑو انداز میں بیٹھا تھا اور وہ پیر اوپر سمیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگے کل حارون عبیت کی چائے پہ مدو ہیں ہم یہ دعوت تمہاری گرل فرنڈ نے دی ہے یا اس کے باپ نے وہ ہلکا سا ہنس دیا اور کافی کا گھونٹ بڑا وہ میری گرل فرنڈ نہیں ہے اوہ سوری مجھے بھول گیا تمہاری کوئی گرل فرنڈ کیسے ہو سکتی ہے تمہارے تو بتیس ایلی بائیز تھے نا استغفراللہ اس نے خفتی سے اسے دیکھا میں صرف کافی پینے گیا تھا صرف ایلی بائی بنانے فورٹیز نکالی پچرز لی اور آ گیا ایسی جگہ پہ نہیں جاتا میں مجھے کیا معلوم رات گئے تک گھر سے باہر ہوتے ہو کہاں جاتے ہو کیا کرتے ہو شاہ نے اچھکا کر دوگ ہونٹ ہونٹ کافی پینے لگی وہ مسکر آ کر رہ گیا نارمل کپلز ایسی باتیں پوچھتے ہیں ہم نارمل نہیں ہیں سادی کی غیر مجود کی میں ہم میں سے کسی کی زندگی نارمل نہیں ہو سکے گی فارس اس نے کپ پرے رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑی ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے اب مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مل جائے گا اس نے تسلی دی اور زمر نے اس پہ اعتبار کر لیا وہ کرنا بھی چاہتی تھی پچھلے چاند ماہ فارس کو جیل سے نکالنا ان کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا تھا اور سادی کی تلاش پسے منظر میں چلی گئی تھی کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا مگر فارس کو رہا ہوئے تین دن بیٹھ چکے تھے اور تین دن سے وہ یہی سوچ رہی تھی کیا کرے کیسے کرے حرون اُبیعت کی چاہے تمہارے حلق سے اتر جائے گی یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ہاتھ ہے اس سب میں وہ کئی دفعہ یہ بات اس سے کہہ چکی تھی اور فارس کبھی اس پہ تفسرہ نہیں کرتا تھا حاشم کا نام وہ نہیں لیتی تھی وہ اسے گولی ہی نہ مار آئے میرے حلق سے بہت کچھ اتر جاتا ہے پاپ اٹھائے وہ کھڑا ہو گیا کل ہم موو کر جائیں گے مجھے پتا ہے تم تھکی ہوئی ہوگی مگر چائے پہ جانا ضروری ہے تیار رہنا زمر نے صرف سر ہلا دیا وہ اب سوچ میں گم گھونٹ بھرتا باہی جا رہا تھا میرے شوق کی یہی علاج رکھ وہ جو تور ہے بہت دور ہے وہ ایک ساکن سی شام تھی سردی گویا کلفی جماتی تھی اور ہڈیوں کے اندر تک درد کر دیتی تھی آسمان پہ پورا چاند چمک رہا تھا ماہ کامل اویا بدر چینی پورے چاند کو فیملی ری یونین کی علامت سمجھتے ہیں ماہ کامل کی رات چینی خاندان کے دور مقیم بیٹے بیٹیاں لوٹ کر اپنے گھروں کو آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے خاندانی گھر کے آسمان کا چاند زیادہ چمکیلہ ہوتا ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں مگر چینی کہتے ہیں کہ جوڑے بنتے آسمانوں پہ ہیں مگر ان کی تیاری چاند پہ ہوتی ہے ان کی لوگ کہانیوں میں آتا ہے کہ چاند پہ چانگ ای نام کی پری اپنے لکڑھارے کے ساتھ رہتی ہے اور اس نے آپے حیات بھی رکھا ہے بڑیسٹ لوگ ماہ کامل کو مبارک جانتے ہیں کیونکہ بدہ کی زندگی میں سارے اہم واقعات ماہ کامل کی رات کو پیش آئے تھے وہ اس رات کو انسان کی روحانی اور مذہبی زندگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات انسان اپنے دین کی طرف پلڑتا ہے ہندووں کا ماننا ہے کہ چاند پانی کو چونکے کنٹرول کرتا ہے اس لیے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ اس کا تعلق مقدس گائیں سے جوڑتے ہیں چند ادیان اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ماہ کامل کی رات اہد لینے یا وعدے کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے طبی ماخرین کہتے ہیں کہ چاند انسانی جسم کے اندرونی پانی پہ بھی ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ سمندر کی لہروں پہ دماغی امراض یا دمیں اور جلد کی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی حالت اس رات زیادہ خراب ہو جاتی ہے یالے میں ہونے والی ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ پورے چاند کی رات اگر کسی کا خون بہے تو وہ عام دنوں سے زیادہ بہتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چاند کی چند محسوس تاریخیں کپنگ پھجاما کے لیے زیادہ شفا بخش ہیں اور قدیم داستانے یہ کہتی ہیں کہ اس رات کچھ ویئر وولف انسان بیڑیے بن جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند پہ قدم رکھا تھا اور دنیا میں بہت سے کونسپیرسی تھیورسٹ اس بات کو ایک ڈرامے کے سوا کچھ نہیں مانتے اور وہ ٹھوس دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ آج تک کسی انسان نے چاند پہ قدم نہیں رکھا نیل آمسٹرانگ کی موت کے ساتھ یہ راز کہ انسان نے چاند تسخیر کیا تھا یا نہیں بھی دفن ہو گیا ہے اور دنیا کے سب سے عظیم انسان ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن شعری غاسق انعزا وقب کی تشریح میں فرمایا ہے کہ غاسق چاند ہے اور ہر قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھ کر چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہے اور دنیا والوں سے بے نیاز وہ چاندی کا تھال اس رات سرد سے آسمان پہ چمک رہا تھا پورا مکمل ہویا فارس غازی کا خاندان ایک کوش علاقے کے اس بنگلے میں آ بسا تھا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور کافی خوبصورت تھا انیکسی سے کئی گناہ کم قیمت مگر اس سے کہیں زیادہ کھلا اور بڑا ہر کسی کو اس کا اپنا کمرہ ملے گا سیم اس بات پہ خوش تھا اور اب ندرت حسینہ اور صداقت کے ساتھ مل کر سامان رکھوا رہا تھا سب تھک بھی گئے تھے اور اس وقت وہ حال تھا کہ ندرت کچھ مانگتی تو ہنہ اور سیم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تم قریب ہو تم اٹھاؤگے اور یہ تو بہن بھائیوں کا پرانا اصول ہے کہ قریب والا ہی کام کرے گا سو زیادہ شامت سیم کی آ رہی تھی گھر کسی حد تک سیٹ ہو چکا تھا زمر اور فارس چائے پہ جا چکے تھے انہین اب صرف خالی خالی سی تھی قصر کو گردن اونچی کر کے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب گردن اور دل دونوں درد کرنے لگے تھے اتنے دن سے نماز نہیں پڑھ رہی تھی نہ ادا نہ قضا دل بھی ران تھا سو امی کی ڈانٹ ڈپٹ کو ان سنی کر کے وہ اپنی ٹیچر کے پاس چلی آئی تھی ان کا گھر چند منٹ کی ووک پہ تھا یاد رہے کہ وہ اپنے پرانے علاقے میں ریسٹورنٹ کے قریب ہی آبستے تھے اب ان کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے سیدھ چھکائے بیٹھے وہ ایک دفعہ پھر اپنی کمزوریوں کا اقرار کر رہی تھی نماز کی عادت نہیں بنتی وہ کیا کرے وہ اینک اتار کر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی زہر اور مغرب تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن اثر کس کی غذا ہوتی ہے اور فجر اور عشاء کون چھوڑ دیتا ہے کیا آتا ہے حدیث میں منافق بجھٹ بولی اور منافق کون ہوتا ہے کافر مشرق ہندو یہودی انہیں نے نفی میں سر ہلایا منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا صرف اسلام لاتا ہے انہیں کا سر جھک گیا کونے میں جلتے ہیٹر کی عدت سے چہرہ دہکنے لگا چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا جو بات کرے تو جھوٹ بولے امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے لڑے تو گالی دے وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے جھوٹا خائن وعدہ خلاف اور بد زبان ٹیچر نے انگلیوں پہ گنوایا یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے گالی زبان سے دی جاتی ہے وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے امانت کی ذمہ داری زبان سے کی جاتی ہے ہنین نے اس بات میں سر کھلایا تو کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے اس کی زبان وہ چونکی جھوٹ خیانت بد زبانی غلط الفاظ بولنا بات سے پھر جانا ہیلے بہانے کرنا غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے یہ سارے گناہ انسان کو دوغلا بنا دیتے ہیں گندہ کر دیتے ہیں ان سے دور رہو گی تو نماز کے قریب آو گی اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بد زبان ہے مگر فجر بڑھتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کون کیسی نماز پڑھتا ہے نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے صرف اپنا معاملہ دیکھو انہین کے اندر باہر کچھ ہل کر رہ گیا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے اب بتاؤ نماز خود کیا ہے پچھلی دفعہ کا سوال دہر آیا وہ اب بھی چھپ رہی یوں کرو انہوں نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی حضور کر کے آؤ اور میرے سامنے ایک رکعت نماز پڑھو نہیں یہ اصلی والی نماز نہیں ہوگی ابھی اثر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا یہ کوئی سکولری ایڈوائس بھی نہیں ہے نہ اس مشکتی تعلق دین سے ہے یہ تو صرف ایک رہرسل ہوگی جیسے اصل چیز سے ہم پہلے رہرسل کرتے ہیں نا اسی طرح جاؤ باتروم کی طرف اشارہ کیا وہ متضبب سے اٹھ گئی کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی ٹیچر کا صوفہ اس کی پوشت پہ تھا اور یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی دوبٹہ لپیٹ کر اس نے مدہم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندے وہ ابھی تک ہی جان میں تھی پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تمہاری ہر مصروفیت ہر ضروری کام سے بڑا ہے جب اس کی ازان آ گئی تو تم چھوٹی ہو گئی ہو اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مسلحے پہ آگ کھڑی ہوئی وہ خاموش ہوئی تو ان کی طرف پوشت کی یہ کھڑی ہونین سینے پہ ہاتھ باندے مدہم آواز میں پڑھنے لگی سبحانہ کاللہ ہما اے اللہ پاک ہیں آپ اپنی تعریف کے ساتھ اور باورکت ہیں آپ کا نام اور بہت بلند ہے آپ کی شان اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام کسی مسئلے میں الچی ہوتی ہو مگر تم سب چھوڑ کر اگر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھپوں گی نہ کسی انسان کے سامنے نہ حالات کے ہنین خاموش تھی سن رہی تھی نچلہ لب مسلسل کانٹے ہوئے وہ چھپ ہوئی تو آعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگی سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا وہ رحمان ہے رحیم ہے وہ ٹھہری کبھی الفاتحہ پہ غور کرو یہ قرآن کا دروازہ ہے اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق مالک اور مدبر ہیں آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے چاہے کوئی مومن ہو یا کافر انسان ہو یا چریند پریند اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا آپ بار بار ہمارے گناہ ماف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں وہ مالک ہے جزا کے دن کا الفاظ اس کے لبوں میں پڑھ پڑھائے وہ سیر جکائے ہاتھ باندے کھڑی تھی جزا کا بدلے کا دن یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لائے جا سکتا ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین وہ سیر جکائے ہاتھ باندے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تمہیں ہر نماز کی ہر رقعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ بیٹا دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں مسئلے پریشانیاں چیلنجز اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے جب بار بار کہو گی تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا ہنہ نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے میچھی دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پہ آپ نے نہ کہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے غزب کیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہے آمین ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہے یا کسی کی گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے ہیں اب تم کہو گی کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا تعلق مگر نہیں ہنین نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھک گئی سبحانہ ربیہ لزیم وہ تین دفعہ دہرا رہی تھی میرا عظیم رب بہت پاک ہے یہ اطراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے مجھے نہیں پتا نماز کی سمبلی اہمیت کیا ہے مگر بس اتنا پتا ہے ہنین کہ رکوع میں انسان مولک ہوتا ہے اس کا صرف اس کی انہ اور غرور کا صرف چشمہ اس کی عزت کی علامت اس کا سر وہ نہ زمین پہ ہے نہ اپنے کندوں پہ کھڑا ہے بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک ہے ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل مولک ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہونا کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا یہ بات ہمیں ہر روز اثر نو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بہت ضبط اور تحمل سے دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا لقل حمد سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی اے ہمارے رب سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے اور سیدھا کھڑے ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے وہ تمہیں سمجھتا ہے تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو سمجھتا ہے اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے خنین نے پھر زور سے آنکھیں میچ کر کھولی نمی زبط سے اندر ہی اتار دی اور نیچے جکی گھٹنے زمین پہ لگائے ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پہ رکھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی سبحانہ ربی یا لالا پاک ہے میرا برطر رب سجدے کے استخفار رات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند ہے انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا تم معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا کیونکہ صرف وہ ہی معاف کر سکتا ہے وہ غافر ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا خاموشی سے ان کو ڈھانپ دے گا لوگوں کو نہیں بتائے گا تم اس سے کہو گی کہ کسی کو مت پتہ چلنے دیجئے گا تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو اس سے کہہ کر تو دیکھو سجدے میں ماتا ٹیکے بھی اس نے بہت برداشت سے گلے تک آئے آنسوں اندر اتارے انہوں وہ بہت مصبوط ہے ایسے تو نہیں موسیقی